موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج دس ستمبر جمرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی افغانستان کے نائف صدر عمراللہ صالح کے کافلے پر بمحملہ ہوا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں حملے میں محافظین سمیت دس افراد حلاق اور بیز زخمی ہوئے بلوچ اور پشتن کوم پرس رینمون امن عمل کو ثبوت تارس کرنے کی کوشش قرار دیا آباران کے علاقے جاؤں میں ایک ریاستی مقبر کو حلاق کرنے کے ذمہ داری بیلیف نے قبول کی ہے بلوچ صحافی اور آرٹس شاہین ایشائن کے قتل کے خلاف طربت میں اتجاجی مظاہرہ کیا گیا لاوطہ افراد کی واضحابی کے لئے وائز فار بلوچ میزنگ پرسند کے اتجاجی کینپ کو چار ہزار چونسٹ دن مکمل ہو گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے حاصل تو واقعات میں کئی افراد حلاق اور زخمی ہو گئے پاکستان میں خواتن صحافیوں نے کہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر حراسہ کیا جاتا ہے اسلام آباد سے لابتہ ہونے والے آفیسر ساجد گوندل بازیب ہو گئے ہیں امریکہ نے عراق میں تائینات اپنی فوجی کی تعداد کم کرنے کا اعلان کیا ہے متعدہ عرب امارت اور اسرائیل کے درمیان آمن معایدے پر دس خط پندرہ ستمبر کو وائٹ ہاؤز میں ہوں گے برطانیہ میں کرونا وائرس کے ویکسن کے ٹرائل کو روک دی ہے ترکی فوج نے ایک بار پھر عراق میں متاخلت کر کے بم باری کی ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوش سے سنتے افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کے کافلے پر بم حملہ کیا گیا ہے جس میں اس کے محافظین سمیت دس افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ امراللہ صالح محفوظ رہے ہیں عالم میڈیا کے مطابق بدھ کی صبح افغان داروں حکومت کابل میں سڑک کنار بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں دس افراد ہلاک اور بی زخمی ہو گئے جبکہ افغانستان کے پہلے نائب صدر امراللہ صالح حملے میں بال بال بچ گئے امراللہ صالح کے ترجمان نے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکے میں نائب صدر کے کچھ محافظین بھی ہلاک ہوئے ہیں دوسری طرف طالبان نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے بلوچ آزدی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے امراللہ صالح پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں ایسے نازک صورتحال میں امن کی کوششیں کامیابی کی طرف گامزن ہے جب ایسے موقع پر امراللہ صالح پر حملہ دراصل امن کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی ایک باقاعدہ اور منظم کوشش ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا کہنا تھا کہ افغانستان کی امن خوشحالی اور ترقی کو تہوبالا اور تباہ کرنے والا وہی قوت ہے جس نے بلوچ سرزمین پر قبضہ کر کے یہاں پر ہماری نسل کشی کا آغاز کیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان کی آزادی اور یہاں کی امن کا قیام ہی افغانستان میں دیر پا امن و خوشحالی کی راہوں کو انوار کرے گا اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ افغان قیادت بلوچستان اور افغانستان کی آزادی امن و خوشحالی کے دشمنوں کے خلاف مضبوط اور دیر پا پالیسی تشکیل دیں بلوچ لیبریشن آرمی کی سربراہ بشیرزے بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مخلص اور پرعظم افغان رہنماں امراللہ سالے پر حملہ پنجاب کے ان مقروع ازائم کا تسلسل ہے جن کے تحت وہ افغان عوام کو اس خطے میں دبا کر اپنا باج گزار رکھنا چاہتا ہے بی ایلی سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کی غلامی بلوچ اور افغان کے لیے ایک تاریخی لانت کا توق ثابت ہوگا اور اس سے نجات کا واحد راستہ متحد ہو کر جدوجہت کرنا ہے بلوچستان لبریشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ساتھ ستمبر کو آوارن کے علاقے جھاؤ میں پسند میروانی نامی شخص کو ان کے سرمچاروں نے نشانہ بنا کر حلا کیا گوہرام بلوچ کے مطابق مذکور شخص جھاؤ کے مختلف علاقوں میں کئی آپریشنوں اور کئی افراد کی جبری گمشدگیوں میں پاکستانی فوج کا برائے راست معاون تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایسے تمام افراد جو پاکستانی فوج کے معاونکار اور ریاستی آلکار کا کردار ادا کرتے ہیں انہیں اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا بلوچ آرٹسٹ اور صحافی شاہین شاہین کے قاتلوں کی گرفتاری خاندان کو انصاف کی فراہمی اور کیس میں شفاف تفتیش و تحقیق کے لیے سیول سوسائیٹی تربت کی طرف سے ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جو شہید فیدہ چوک سے تربت پر اس قلب تک گئی ریلی میں مقتولہ کے لوائکین کے علاوہ ایچ آر سی پی کے کارکنان اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرے کے شرکان بینرز اٹھائے تھے جن پر انصاف کی فراہمی قاتلوں کے گرفتاری سمیت مختلف نارے درج تھے مظاہرے سے مقتولہ شاہینہ کی چوٹی بہن ماسومہ رفیق اور پروفیسر غنی پرواز کے علاوہ تربت سیول سوسائیٹی کے کنوینئر سید گلزار دوست نے خطاب کیا مقررین شاہینہ شاہین کے قاتلوں کی فوری گرفتاری اور خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور مطالبہ کیا کہ کلچرل سینٹر اور پی ٹی سیل کالونی کو شاہینہ کے نام سے منصوب کیا جائے کوائٹا میں جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے جدو جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار چونسٹھ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے قیمپ کا دورہ کیا جبکہ تربت اور حب چوکی سے لاپتہ افراد کے لوائکین نے آ کر اپنا احتجاج ریکارٹ کرایا حب چوکی سے لاپتہ ناصر حسین ولد غلام حسین کے بھائی نے اپنے بھائی کی جبری گمشدگی کے حوالے سے تفصیلات میڈیا کو فراہم کی ان کا اینہ تھا کہ میرے بھائی کو حب چوکی کے بلوچ کالونی سے ان کے گھر پر رات کے ایک بجے کے قریب پاکستانی فوج نے چادر و چاردیواری پامل کرتے ہوئے حراست میں لیا اور نامالو مقام پر منتقل کر دیا انہوں نے کہا کہ لاپتہ ناصر حسین کے چھوٹے بچے ہیں جبکہ ان کے والدین سمیت خاندان کے دیگر افراد ان کی گمشدگی کے باعث پریشانی میں مبتلا ہے ہمیں ناصر حسین کا گناہ بتایا جائے اور عدالت میں انہیں پیش کر کے ان پر لگے الزامات پر قانونی کارروائی کی جائے احتجاج کی قیادت کرنے والے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکمران بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کا مرتقب ہو رہے ہیں جس کا گھناونا مظاہرہ بدنام زمانے پالیسی اٹھاؤ مارو اور پھینکو پر عمل درامد ہے جس کے تحت ہزاروں بلوچوں کو پاکستانی فورسز اور خفیہ ادارے اٹھا کر ریاستی حراست میں لاپتہ کر چکے ہیں جن میں نوجوانوں سمیت بوڑے بچے اور خواتین بھی شامل ہیں مستنگ میں دو روڈ حادثوں میں پانچ افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہو گئے ہیں پہلا حادثہ کوئٹہ سے کراچی جانے والے مسافر بردار کوچ کو پیش آیا جو کھڑی کوچہ کے علاقے حسن ہوتل کے قریب الٹ گئی جس کے نتیجے میں تیرہ افراد زخمی ہو گئے دوسرا واقعہ کھڑی کوچہ نیشنل ہائیوے پر مسافر بردار کوچ اور کار کے خوفناک تصادم کے نتیجے میں پیش آیا جہاں کار میں سوار پانچ افراد ہلاک ہو گئے دوسری طرف کوئٹہ میں کمبرانی روڈ دربار ہوتل پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے تین افراد کو زخمی کر دیا ہے کٹ پتلی بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر بلوچستان کی جیلو میں موجود قیدیوں کی رشتہ داروں کی ملاقات پر آئیت پابندی ختم کر دی ہے محکمہ جیل خان اجاد کے حکام کے مطابق روان سال مارچ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر جیلو میں پابند سلاسل قیدیوں کی ان کے رشتہ داروں سے ملاقات پر پابندی آئیت کی گئی تھی بین الاقوامی کمیشن آف جیورسٹ آئی سی جے نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے انکوائری کمیشن سی او آئی ایڈی کی طرف سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے مسئلے کو حل کرنے میں ناکامی پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے متاثر افراد اور ان کے پیارے بیجار و مددگار ہو گئے ہیں اس رپورٹ میں سی او آئی ایڈی کے قانونی فرمورکہ بھی جائزہ لیا گیا ہے جس کے تحت کمیشن بین الاقوامی قوانین اور میار کے مطابق کام کرتا ہے آئی سی جے کے قانونی اور پالیسی ڈائریکٹر آیان سیڈرمن نے کہا ہے کہ یہ کمیشن اپنے قیام کے نو سالوں میں جبری گمشدگی کرنے والے ایک بھی شخص کو ذمہ دار ٹھہرانے میں ناکام رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کمیشن جو ذمہ داروں کی نشاندہ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے لیے انصاف کی سہولت فرام کرتا ہے کوئی یقینی طور پر معاصر نہیں سمجھا جا سکتا یاد رہے سی او آئی ایڈی پاکستان میں لاپتہ افراد کا سراغ لگانے اور گمشدگی میں ملوث افراد یا تنظیموں پر ذمہ داری تیہ کرنے کے لیے مارچ دو ہزار گیارہ میں تشکیل دیا گیا تھا اس کمیشن کی سربرائی جسٹس ریٹائرٹ جاوید اقبال کر رہے ہیں اس کمیشن کو لاپتہ افراد کے لواحقین جانب دارانہ رویہ کی وجہ سے مسترد کر چکے ہیں پاکستان کی صدر مقم اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوینٹ ڈائریکٹر ساجد گوندل بخیریت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ساجد گوندل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ میں گھر واپس آ گیا ہوں اور محفوظ ہوں میں اپنے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو میری لئے فکر مند تھے ساجد گوندل نے کہا ہے کہ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لئے گئے تھے اور موبائل فون بند ہونے کی وجہ سے گھر راویتہ نہیں کر سکا تھا پاکستان میں خواتین صحافیوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر انہیں حراسان کرنے کے واقعات اور نازیبہ زبان کا استعمال بڑھ رہا ہے جس سے انہیں اپنے صحافتی فرائض سرانجام دینے میں مشکلات کا سامنا ہے اور ان کی ذہنی صحت اور سلامتی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے پاکستان کے مختلف صحافتی اداروں میں کام کرنے والے ایک سو پچھا سے زائد خواتین صحافیوں کی جانب سے ڈیجیٹل بدزبانی کے خلاف اتحاد کے عنوان سے جاری کیے جانے والے مشترک بیانمی حکومت اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر انہیں حراسان کیے جاننے کو روکنے کے لئے چھے مطالبات بھی پیش کیے گئے ہیں الازیزیہ ملز ریفرنس میں پاکستان کے سابق وزیر آزم میاں نواز شریف نے سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر سانے کی درخواست دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت پاکستان آ کر سرنڈر کرنا ممکن نہیں نواز شریف نے درخواست خواجہ حارس اور منور اقبال ایڈوکیٹ کی توسط سے دائر کی ہے نواز شریف کی درخواست کے ساتھ میڈیکل ریپورٹس کو بھی منسل کیا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے درخواست میں استعداہ کی گئی ہے کہ مجاز نمائندوں کے ذریعے اپیلوں پر سامات کی کارروائی آگے بڑھانے کی اجازت دی جائے ترک فوج نے ایک بار پھر عراقی خود مختاری کی خلاف ورزی کر کے عراق شمال میں متعدد دیہاتوں پر بمباری کی ہے عالمی میڈیا کے مطابق ترک تیاروں اور توپ خانے نے دھوک گورنری میں سرحد کے قریب کرد دیہات پر بمباری کی ہے ترک فوج کی طرف سے اب تک ان علاقوں میں 666 توپ خانے کے گولے اور 70 میزائل فائر کیے گئے ہیں فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اس گورنری میں 6 شہری ہلاک ہو گئے ہیں امریکہ نے عراق میں تائینات اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں موجود 5200 امریکی فوجیوں کی تعداد روان ماہ کم کر کے 3000 تک کر دی جائے گی امریکی سینٹرل کمانڈ کے میرین جنرل فرینک میکینزی نے مزید کہا ہے کہ امریکی فوج مسلسل عراقی فوجیوں کی ٹریننگ کا کام کرتی رہے گی تاکہ عراق میں امریکی فوج اپنی موجودگی کو کم سے کم کر سکے متحدہ عرب امارت اور اسرائیل کے درمیان تائی پانے والے امن معاہدے پر دستخط روان ماہ کی پندرہ تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی اس موقع پر دونوں ملکوں کے آلہ سطح کے وفد موجود ہوں گے جن کی قیادت اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو اور امارتی وزیر خارج عبداللہ بن زائد آلی نیہان کریں گے اسرائیلی وزیر آزم بن یامین نیتن یاہو نے ٹویٹر کے ذریعے تصدیق کی ہے کہ وہ امارت کے ساتھ مذکورہ معاہدے پر دستخط کے لیے آئندہ ہفتے واشنگٹن روانہ ہوں گے یونان کے جزیر لیس بوس پر قائم مہاجرین کے سب سے بڑے موریا کیمپ میں متعدد مقامات پر آگ لگ گئی ہے جہاں تقریباً بارہ ہزار مہاجرین نے پناہ لے رکھی ہے کیمپ میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجانے والے عملے کو کافی محنت کرنے پڑی ہے عملے میں شامل بعض افراد کا کہنا تھا کہ آگ بجانے کے دوران کیمپ میں مقیم بعض افراد سے انہیں مزائمت کا سامنا کرنا پڑا تاہم آگ لگنے کے اسباب کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے امریکی دفاع کے ذمہ دار محکمہ دفاع پینٹاگون پر الزام آئد کیا ہے کہ پینٹاگون اسلح ساز کمپنیوں کو نوازنے کے لیے جنگیں کراتا ہے جبکہ وہ اب امریکہ کو ختم نہ ہونے والی جنگوں سے نکال رہے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ وائٹ ہاؤچ میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران پینٹاگون پر برستے ہوئے کہا کہ پینٹاگون اسلح بنانے والی کمپنیوں کو نوازنے کے لیے دنیا بھر میں جنگیں کرتا ہے اور پینٹاگون کے عالی اہدے دار جنگوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے لیبیا میں خلیفہ ہفتر کی زیر قیادت قومی فوج نے شرط آئد کی ہے کہ لیبیا کی بہران کے حل کے لیے کسی بھی تجویز یا منصوبی کے زمن میں پہلے اجرتی جنگ جونگ کی منتقلی کو روکا جائے قومی فوج نے ترک فورسز کی موجودگی میں سرط اور الجفرہ شہروں میں بھی ہتھیار ڈالنے کو مسترد کر دیا ہے برطانیہ میں کرونا وائرس ویکسین کی آزمائش آرزی طور پر معتل کر دی گئی ہے جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جن رضاکاروں پر ویکسین کی آزمائش کی جا رہی تھی ان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا ہے ویکسین کی آزمائش کرنے والی کمپنی آسٹرا زینکا کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آزمائش کے دوران ٹرائلز میں کبھی کبار کوئی بیمارے سامنے آتی ہے جس کا آزادانہ تجزیہ کیا جاتا ہے اس لئے ٹرائل روک دی گئی ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل نے شمالی افریقہ سے بہیرے روم میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تارکینی وطن کے خلاف مالٹا کی طرف سے کیے جانے والے سلوک کو غیر قانونی حد کندہ قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل نے اپنے ایک تازت ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ مالٹا کی حکومت کی طرف سے مہاجرین کے خلاف حکمتی عملی بہت سی اموات کا سبب بن سکتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی طرف سے مالٹا اور یورپی یونین سے کیے گئے اس مطالبے کے سامنے آنے کے بعد شائع ہوئی جس میں عالمی ادارے نے یورپی اتحاد اور مالٹا حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بہیرے روم میں کارگو شپ پر سوال پناہ کے متلاشی افراد کے ساتھ ہونے والے انسانیت سو سلوک کو بند کرنے کے لیے اقدامات کریں اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز ون ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں